اسلام علیکم جہان کچن میں آپ سبی کا ویلکم ہے آج جہان کچن میں میں بنانے والی ہوں مزیدار، ٹیسٹی ٹیسٹی، کریمی کریمی اور ٹھیر سارے ٹرائی فرس کے ساتھ کیرامل کھیر یہ بہت ہی چھٹ پٹ سے بن جائے گی اور اس کے لیے آپ کو باہر سے کچھ بھی سامان لانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی جو گھر میں سامان آیولابل ہے اسی میں یہ آسانی سے بن جائے گی تو آئیے شروع کرتے ہیں تو یہاں پر میں نے لیا ہے ساڑھے ساتھ سوے ملک دودھ یہ فل کریم دودھ ہے اسے اچھے سے ایک بوائل، ایک سے دو بوائل آنے تک اسے اچھے سے گرم کر لے میڈیم فلم پہ اب یہاں پر میں دال رہی ہوں چاول جو کہ میں نے دردرہ سا پیس لیا تھا اور اسے پندرہ منٹ پہلے ہی میں نے بھیگو نے رکھ دیا تھا اچھا ہے تو چاول بھی یوز کر سکتے ہیں میرے پاس یہ پورڈر ہمیشہ آئولابل ہوتا ہے کیونکہ میں پہلے سے ہی اسے چاول کو دھو کر سکھا کر پیس کر رکھتی ہوں باریک پوڈر الگ اور ایسا دردرہ سا الگ تاکہ تب بھی یوز کرنا ہو تو بس جھٹ پٹ سے نکالے اور فٹا فٹ سے بنا لے تو اسے اچھے سے ہمیں پکنے دینا ہے تو یہ دیکھیں یہ ہمارے ہو رہا ہے اور میں یہ پوری میڈیم فلم پہ ہی یہ ریسے پہ بناوں گی اگر ہائی فلم پہ آپ بنا رہے ہو تو پلیز وہاں سے بلکل بھی نہ ہٹیں تو آئیے دوسری طرف ہم بناتے ہیں کیرمل تو یہاں پر میں نے لی ہے شکر یہ دو بڑے چمچ میں نے شکر لی ہے اگر گرامٹ میں دیکھا جائے تو یہ ہے اسی گرام شکر اگر آپ زیادہ میٹھا کھاتے ہو تو آپ زیادہ بھی شکر لے سکتے ہو تو ہمیں اس کا بنانا ہے کیرمل تو میں نے یہاں پر بلکل لو فلم پر اسے بنایا ہے ہائی فلم پر بنائیں گے تو شکر پوری جل جائے گی اور کیرمل ٹھیک سے نہیں بنے گا تو ہمیں یہاں پر کیرمل بنانا ہے تو میں یہاں پر لو فلم پر ہی اسے بناوں گی تو بیچ میں شکر کو چمچ سے چلاتے رہیں تو یہ دیکھیں کرمل بننا شروع ہے اور اسے اچھے سے گھومائی ہے چمچ سے اچھے سے ملائے تاکہ جو شکر ہے وہ پوری طرح سے گھل جائے پگل جائے تو اسے چمچ لگا تار چلاتے رہے یہ دیکھیں ہمارا کیرمل گیا تیار اب اسے ہم دالتے ہیں ڈائریک اسی دودھ کے مکشیر میں دھیرے دھیرے کر کے دالیے گا اگر اچھا ہے تو اس میں پانی ملا کر بھی دال سکتے ہیں لیکن وہ اوپر اڑتا ہے تو میں نے اس طرح سے اس میں ملا لیا ہے اور چمچ سے اسے بھی ہلا لے یہ آرام سے مکس ہو جائے گا اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کر جو کیرمل ہے کیرمل کا جو پین ہے اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کر بھی آپ دودھ میں ڈال دیں جو سائٹ میں کیرمل لگا ہے وہ تاکہ نکل جائے یہ دیکھیں یہ پوری طرح سے جو کیرمل ہے اس میں گھول چکا ہے اب اسے ہم کم سے کم 10 منٹ تک لو فلیم پر ہی اسے پکنے دیں اس میں میں نے دردرے سے چاول یوز کیا ہے تو وہ فٹا فٹ سے پک جاتے ہیں اگر آپ چاول یوز کر رہے ہیں تو اسے پکنے کے لئے ٹائم لگے گا تو میرے کیرمل دالنے سے پہلے ہی وہ چاول پک چکے تھے یہاں پر میٹ کر رہی ہوں تھوڑا سا الائچی پاورڈر جس سے بہت ہی اچھا فلیور آئے گا خوشبو آئے گی یہ بالکل آپشنل ہے آپ کی مرچ اگر آپ کو دالنا ہے تو دالیں ورنہ نہیں اور یہاں پر آپ تھوڑا سا ڈرائی فروٹس بھی آٹ کر سکتے ہو میں نے آئیڈ نہیں کیا ہے کیونکہ مجھے اسے پوری کریمی ٹیکشور لانا ہے اس کا اسی لئے کیونکہ میں اسے گرائنڈر میں پیسنے والی بھی ہوں تو یہاں پر اچھے سے اسے گھما لے چمچ سے تو یہ دیکھے یہ ہماری جو کیرمل کھیر ہے یہ بن کے بالکل تیار ہے اب مجھے اسے ٹھنڈا کرنا ہے ایک دم ڈریکٹلی تو میں اسے فریج میں رکھوں گی نہیں تو تھوڑے دیر باہر میں اسے ٹھنڈا کرنے کے بعد ہی اسے پیس ہوں گی تو یہاں پر میں نے کی ہے گیس کے فلم کو آف اب اسے ٹھنڈا کرنے کے لئے رکھتی ہوں تو اس طرح سے میں نے ایک بڑے سے برطن میں پانی ڈال کر اسے ٹھنڈا کیا ہے یہ دیکھے کتنا گاڑا یہ ہو چکا ہے ہے نا تو اب اس سے میں مکسر گرائنڈر میں دال کر اسے پیس لیتی ہوں اگر آپ کے پاس بیٹر ہے تو آپ بیٹر سے بھی کر سکتے ہو میرے پاس بیٹر نہیں ہے اس لئے میں نے اسے مکسی میں کیا ہے تو یہ دیکھئے کیا کریمی کریمی سا اس کا ٹیکشور آ گیا ہے بہت اچھی لگ رہی ہے بہت پیارا کلر آیا اس کا چلے اب اسے سرک کرتے ہیں میں نے اسے ایک باول میں نکال لیا ہے تو یہ دیکھیں کتنا اچھا سا کریمی کریمی سا ٹیکشور آیا ہے نا تو بس اب اسے ایسے ہی آپ سرک کر سکتے ہو ڈرائی فروٹ ڈالے اور سرک کریں یا پھر اسے اور بھی تھنڈی ہونے دے فریزر میں یا فریج میں ایک آتھ گھنٹے کے لیے اس کے بعد میں آپ سرک کر سکتے ہو تو یہاں پر میں دال رہی ہوں ڈرائی فروٹ تو آپ کے ہر میں جو بھی ڈرائی فروٹ تھا وہ سب کچھ میں نے اس میں ڈالا ہے ایک پر یہ ریسپی پلیز ضرور ٹرائے کریں اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ نے بنانے تو کیسی بنی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بغل میں جو بیل آئیکن ہے اسے بھی پریس کرنا بالکل بھی نہ بھولیں موسیقی موسیقی تو یہ دیکھیں یہ ہماری خیر ہو چکی ہے بلکل تیار اور تھنڈی تھنڈی سرف کریں انجوائی کریں فیملی کے ساتھ اور پلیز میں چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں اور یہ ریسیپی کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں لائک کریں شیئر کریں تھانکس فور واشنگ